السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام و بی بی سارا مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو ساتھ لے کر ہجرت کی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے جہاں کوئی بادشاہ یا ظالم تھا اس سے کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کو لے جا رہے ہیں جو نہایت حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے آپ کے پاس دریافت کے واسطے آدمی بیجا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ عورت کون ہے جو تمہارے ہمراہ ہے آپ نے فرمایا میری بہن ہے پھر حضرت سارا کے پاس موچے اور فرمایا مجھے چھوٹا مت کیجئے میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو واللہ زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے بس تم میری دینی بہن ہو چنانچہ وہ ظالم نے آدمی بیج کر حضرت سارا کو اپنے پاس بلوایا اور آپ کے پاس جانے کا قصد کیا آپ نے بھی وضو کر کے نماز شروع کر دی اور کہا اے اللہ میں تجھ پر اور تیری رسول پر ایمال لائی ہوں اور میں نے اپنے نفس کو زوج کی سوا اوروں سے محفوظ رکھا ہے تو تو اس کا فرق مجھ پر مسلط نہ کر اسی وقت وہ دبا لیا گیا اور پاؤں مارنے لگا پھر حضرت سارا نے کہا اے اللہ اگر مر جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کیا ہے یہ کہتے ہی وہ فوراں چھوڑ دیا گیا پھر دوبارہ اس نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا پھر آپ نے وضو کر کے نماز پڑی اور دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمال رکھتی ہوں اور اپنے نفس کو زوج کی سوا اوروں سے بچا رکھتی ہوں تو تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر پھر وہ دبایا گیا اور زمین پر پاؤں مارنے لگے پھر آپ نے کہا اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو لوگ کہیں گے اس نے قتل کیا ہے پھر چھوڑ دیا گیا اس بادشاہ نے لوگوں سے کہا واللہ تم میرے پاس شیطان کو لائے ہو اسے عبراہیم علیہ السلام کو لوٹا دو اور سارا کو انہیں دے دو چنانچہ حضرت سارا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے کافر کو کس طرح ظلیل کیا اور ایک لونڈی خدمت کے واسطے آتا کی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں چینل کو سبکرائب کریں